دوہزار چودہ کے بعد ہم نے یہ وٹنس کیا ان دھرنوں کو لاہور میں بھی لیکن وہ جو ہم نے جب اس کو دیکھا تو وہ ہم نے اس کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھا دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار اکیس تک جو وہاں پہ دھرنے ہوئے وہ بھی سیف سٹیز کے کیمراز نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کیے اور اس میں بھی بیشمار جوگہ پہ یہ دیکھا گیا کہ کس طرح کی نقل و حرکت ہوتی ہے پولیس کیسے اپنے پروگرام بناتی ہے اور ان پروگراموں میں خاص طور پر لاہور میں سیف سٹی آتھورٹی کا اور سیف سٹی سینٹر کا جو کردار تھا وہ بہت اہم تھا آخری جو میرا تجربہ تھا وہ پچیس مئی دوہزار بائیس اور چھبیس مئی دوہزار بائیس کو ہوا جس میں میرے پاس یہ ذمہ داری تھی کہ اس دھرنے کو اچھے طریقے سے یا اس کے ہونے کو یا نہ ہونے کو یا جو سارا عمل تھا اس میں میں شامل تھا میری تائناتی اسلامباد پولیس میں بطور انسپیکٹر جنرل آف پولیس بائیس تاریخ کو عمل میں آئی اور تئیس تاریخ کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہاں پہ ایک ڈی چوک میں دھرنا ہوگا چوبیس تاریخ کو اور پچیس تاریخ کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ دھرنے کے لیے ڈی چوک کے لیے بار بار ہدایات جاری کی گئی اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں لیکن جب سپریم کورٹ کے پرسیڈنگز کے مطابق اس میں اس کی جو جگہ تھی وہ اچ نائن اور جی نائن کے درمیان والی جگہ مختص ہوئی اس وقت اسلامباد پولیس کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس سارے عمل کو پورا من طریقے سے قانون کے مطابق پورا کیا جا سکے اور اس کے لیے زلے انظامیہ کا سیاسی جماعت کے لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا پولیس کو جو ہدایاتیں وہ زلے انظامیہ سے آ رہی تھیں اگر آپ کو یہ اتفاق ہوا ہو کہیں پہ کہ اگر بطور ہیڈ آف پولیس ڈپارٹمنٹ آپ کی صرف اٹھالیس گھنٹے پہلے کہیں پہ تائناتی ہوئی ہو اور آپ کے علم میں یہ ہو کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس علاقے کی طرف آ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ایک دھرنا دینا ہے تو شاید آپ اس بات کو پوری طرح سمجھ نہ سکیں میرے لیے بھی اس کا ادراک کافی مشکل تھا لیکن ایک چیز جس پہ ہمارا بھروسہ تھا وہ پولیس فورس کا نظم و ضبط اور ان کے کرائسس کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے جو سارے پاکستان میں ہے وہ میرے لیے کافی اتمنان بخش تھی ایسا اکثر ہوتا آیا ہے کہ پولیس کو کسی بھی معاملے پہ ردعمل دینے کے لیے بہت کم وقت ملتا ہے لیکن یہ میرے خیال میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے لیے سب سے کم وقت تھا اپنی تائناتی کے دوران اور ایک بہت بڑے کرائسس کو فیس کرنے کے لیے جو ہی ہم اس کام کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک دوسری بات جس طرح میری یہ لیمیٹیشنز تھی اسی طرح میرے ایک سیکنڈ ان کمانڈ ڈی اے جی آپریشن کے مسائل بھی تقریباً یہی تھے کہ وہ پہلی مرتبہ یہاں تائنات ہوئے انہیں اسلامباد پولیس کا درات نہیں تھا نہ یہاں کی جوگرافی سے ہمیں کسی قسم کی آگاہی تھی اور نہ ہی یہاں کے لوکل لوگوں سے ہمارا کسی قسم کا اس طرح کا رابطہ تھا جو کہ اگر کسی ایسے افسر کو جو یہاں پہلے سے تائن آبطہ تھا اسے ہو سکتا تھا یہ ایک مشکل مرحلہ تھا لیکن جس طرح ہم نے آکے ہمارا پہلا کام اپنے ہم ٹیم کو اکٹھا کرنا تھا اور ان کے ساتھ مل کر یہ ایک فیصلہ کرنا تھا پہلا کام ہمارا یہ تھا کہ اس ٹیم کو اکٹھا کر کے اس چیلنج کو ان کے سامنے رکھا جائے کہ اب کیا کرنا ہے اس کے لیے سینئر آفیسرز کی ہم نے ایک میٹنگ بلائی اور ان لوگوں کو ایک محدود تعداد میں جنہیں ان جگہوں کا ان سارے مسائل کا پہل سے ادراک تھا ان پہ صرف ایک بات کی گئی کہ ہمیں آپ پہ پوری طرح اعتبار ہے ایک ہی ہماری ترجیح تھی کہ ہم نے اسلام آباد کے لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے علاوہ پولیس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا اسلام آباد میں ہماری خوشقسمتی یہ تھی کہ یہاں پہ سیف سٹی اسلام آباد کے نام سے ایک مرکز کا قیام عمل میں لائے جا چکا تھا ہم نے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے پہ زور دیا اس سے پہلے جو اسلام آباد میں دھرنے ہوتے رہے ہیں اور یہ سیاسی جماعت کا تیسرا دھرنہ تھا اور کچھ دو دھرنے اور سیاسی جماعتوں نے بھی پچھلے پانچ سال کے اندر کیے تھے زیادہ زور اس چیز پہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افرادی قوت کو جمع کیا جائے فرنٹیر کانسٹیبلری پاکستان رینجر پنجاب رینجرز اور پنجاب پولیس سے مدد لی جاتی تھی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیلڈ میں ڈپلائی کیا جاتا تھا تاکہ انسانی قوت کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں اور تالیس گھنٹے اتنا کافی وقت نہیں ہوتا کہ جس میں پنجاب پولیس یا فرنٹیر کانسٹیبلری کے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں کہ وہ لاکھوں کے مجمع کو اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکیں تو ہماری ایک جو فوری ریکوائرمنٹ یہ تھی جو کہ ہم نے لاہور سیف سٹی سے جو ہم نے سیکھا کہ ہم نے فوری طور پہ تقریباً پچاس کیمرے اس رستے پہ فوری طور پہ لگا دیئے جس رستے سے جلوس نے گزرنا تھا اور اس جگہ تک لگائے جس جگہ تک ہمارا خیال تھا کہ وہ جو مقررہ جگہ تک پہنچیں گے اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے جن جن مقامات پہ کیمراز نصب کیے وہاں پہ ایک تو ہمارے پاس وہ شہادتیں کٹھی ہو گئیں کہ کتنے لوگ آ رہے تھے کس طریقے سے آ رہے تھے ان کے پاس کس قسم کے گاڑیاں تھیں اور وہ کس طرح کے لوگ تھے دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس سے ہمیں وہ شواہد بھی حاصل ہو گئے کہ اگر اس دوران میں ان کے ساتھ یا ان کی وجہ سے کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس ریکارڈ پہ آ جائے اسلام آباد سیف سٹی کے جو ہماری ٹیم تھی اس نے بہت اچھے طریقے سے اس سارے کام کو انتہائی کلیل مدت میں پورا کیا اور ڈی چاک تک کیمراز لگائے گئے جہاں کے جو کہ مقررہ جگہ تو نہیں تھی لیکن یہ احتمال ضرور تھا کہ کچھ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے دوسری اہم چیز یہ تھی کہ اس میں فرنٹیر کانسٹیبلی اور پنجاب رینجرز کے جو دستے تھے وہ پولیس کی مدد کو پہنچے تاریخی طور پر ہم نے یہ دیکھا ہے جب ایک سے زیادہ قسم کی لاؤ انفورسمنٹ کے ادارے کام کرتے ہیں تو ان میں کٹھے مل کر کام کرنے کا فقدان پایا جاتا ہے یہ عام طور پر شکایت کی جاتی ہے کہ ایف سی کے جو لوگ ہیں یا پنجاب رینجرز کے جو لوگ ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے ساتھ مل کر کام کرنے کا اور ٹیم بیلڈنگ کا یا ایک یونیفائیڈ کمانڈ کے اندر کام کرنے میں کافی رابطہ کار کے مسائل پیش آتے ہیں لیکن اسلامباد میں پچیس اور چھبیس مئی کے اس جلوس اور دھرنے میں فرق یہ تھا کہ یہ تینوں فورسز کے جو افسران تھے انہوں نے مل کر میرے ساتھ اور میری ٹیم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کام کیا کئی جگہیں ایسی تھی کہ جہاں پہ اسلامباد پولیس کے شاید کچھ بہت تھوڑے افسر تھے اور ان کے ساتھ ایف سی کے جوانوں نے بہت بہادری سے لوگوں کو روکے رکھا اور ان پہ کسی قسم کا تشدد بھی نہیں دیکھنے میں آیا اسی طرح آخری دن جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی مقامات ایسے تھے جس میں پنجاب رینجرز کے افسران نے اور ان کے جوانوں نے بلکل تنہ تنہا بہت سبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ لوگوں کو ان مقامات کی طرف نہیں جانے دیا جہاں پہ جانے پہ پابندی تھی اور اگر کہیں پہ ان لوگوں نے جو مظاہرین نے پابندی کی خلاف ورزی بھی کی تو سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق رینجرز کے ان جوانوں نے اور افسروں نے اور افسی کے ان جوانوں اور افسروں نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اور جہاں جہاں پہ خلاف ورزی دیکھنے میں آئی وہاں پہ قانون اپنی حرکت میں آیا کسی قسم کی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ کسی پہ تشدد ہوا ہو یہاں تک کہ ریبر بلٹس کا بھی استعمال نہیں کیا گیا عام طور پہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دھرنے میں ایسی گیس استعمال کی جو جس کی میاد پوری نہیں تھی یا مقررہ میاد سے جو ایکسپائر ہو چکی تھی پولیس کی طرف سے اس کی ہر سطح پہ بہت واضح طریقے سے وضاحت کی گئی کہ جو بھی چیزیں استعمال کی گئیں وہ قانون کے مطابق تھیں وہ لوگوں کو منتشر کرنے کے لئے تھی اور تشدد کا انصر کہیں نہیں پایا گیا حکمت عملی کے طور پہ جو ہمارے فورس کے کمانڈرز تھے ایسی پیز ایس پیز ایس پیز ڈی ایس پیز چاہے وہ رینک سے ہوں چاہے وہ پی ایس پی ہوں چاہے وہ کانسٹیبل ہوں سب نے مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کیا اٹھالیس گھنٹے کسی ایک ٹیم کو بننے کے لئے بہت کم وقت ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ اٹھالیس گھنٹے سے کسی نے بھی آرام نہیں کیا تھا کوئی سویا نہیں تھا تو ان لوگوں نے ساتھ مل کے جب یہ دیکھا کہ اگر کمانڈرز جب ہمارے لیڈرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو سپاہ نے بھی اسی طرح رسپونڈ کیا چاہے وہ ایف سی کی سپاہ تھی چاہے وہ رینجز کی سپاہ تھی اور سب نے مل کر اپنے فرائز کو کما حق کا ہو اس کو ادا کیا اور کسی طرف سے بھی کسی قسم کی زیادتی کی شکایت نہیں آئی لوگوں کی طرف سے بلکہ یہ رسپونس ضرور آیا کہ لوگوں کو بار بار ہم نے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بتایا کہ یہ رات کا وقت ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو اسلام آباد کے لوگوں نے خاص طور پر اس پر بہت تعابن کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ چھبیس مائی کو نو بجے اسلام آباد معمول پہ آ چکا تھا اور پورے ملک میں اور بین و قوامی سطح پر لوگوں نے سکون کا سانس لیا کہ ایک ایسی ناخشکوار صورتحال جو پیش آ سکتی تھی جس میں جانوں کا زیاہ ہو سکتا تھا اس سے اچھے طریقے سے نپٹا گیا یہ ممکن نہیں تھا اگر اس میں پاکستان کے تمام لاو انفورسمنٹ ادارے جو سامنے ہوتے ہیں اور جو سامنے نہیں بھی ہوتے اگر وہ مل کر اپنا فریزہ سر انجام نہ دیتے پاکستانی فوج کو ریڈ زون کے اندر بلائیا گیا آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت ان کے ذمہ داری ریڈ زون کے اندر تھی اور پنجاب رینجز نے اسلام آباد پولیس نے اور ایف سی کے جوانوں نے سب نے مل کر اسلام آباد میں امن و امان کو قائم رکھا اور ایک نئی مثال قائم کی کہ اگر بہتر حکمت عملی سے کام کیا جائے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو تو ہم کسی بھی کرائیسس کو بہت جلد حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آئین پاکستان کی روشنی میں آرٹیکل 16 امن آمہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے آئیت کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پر امن طور پر اور اسلحے کے بغیر جمع ہونے کا حق ہوگا پولیس کا امن آمہ کے قیام کے لیے کردار ہمیشہ قابل ستائش رہا ہے پولیس رولز باپ 14 کے فقرہ 5 6 کے تحت محکمہ پولیس طاقت کے استعمال میں قواعد و زوابط کے تحت پابند ہے پولیس کے اختیارات قانون بنانے والے اداروں کے تابع ہیں اور اختیارات کے استعمال کو جانچنے والے ادارے اپنے فرائے سر انجام دے رہے ہیں آئیے مل کر ایک محفوظ اور مضبوط پاکستان تشکیل دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں مل کرم